وزیراعظم نواز شریف نے چترال میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا زنگے بنیاد رکھ دیا لواری ٹنل کو ہر صورت آئندہ برس جون تک مکمل کرنے کے آزم کا اظہار سیاسی حریفوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مخالفین کو پنجاب کے بعد کراچی سے بھی جواب مل گیا اب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے دشمن سرحد کے بجائے ہمارے اندر موجود ہیں دہشتگردی کے واقعات روکنے کی ذمہ داری حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ہے وفاقی وسیر داخلہ چودینیسار علی خان نے سینچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی ایکشن پلان کے نو نکات صوبائی حکومتوں سے متعلق ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ فوج ایکشن پلان پر عمل کر رہی ہے لیکن حکومت نہیں قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ لے کر حضب اختلاف کے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس طلب کر لیا پی ٹی آئے کے چیرمن عمران خان پنامہ لیگز کے معاملے پر ریفرنس کے حوالے سے ایوان میں اپنا نکتہیں نظر رکھیں گے وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطات کمیٹی نے پاکستان سٹیل ملز کے مرازمین کے لیے عید سے قبل دو ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی کی منصوری تھی دی سٹاک کانفرنس میں وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے 35 گاڑیاں خریدنے کا بھی فیصلہ نئی دہلی میں تائنات پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد نے بھارتی ہمن سب گوتم بمبا والا کو کراچی جانے کے اجازت نہ دینے پر بھارتی احتجاج کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ اگر قصہ کھل گیا تو بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا سن کے مشیر اطلاق مولا بخش چانڈیوں کا کہنا ہے کہ پاناما لیڈز کے معاملے پر لڑنا جھگڑنا حکومت کا کام نہیں باز وفا کی وزرہ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں ہر وقت کشتی کے لیے اکھالے میں کھڑے ہیں ہر وقت دنگل کے لیے تیار